موسیقی اعوذ باللہ ہمینے شہید وانے وجہیم بسم اللہ حل وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صدا سلامت رکھیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں قائم و دائم رکھیں میری دعا ہے امیاد کی دنیا میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں اور کامرانی عطا فرمائیں میرے پیارے پیارے سسکائبر میرے پیارے بہن بھائیوں میں نے بہت سے آپ کے ساتھ بڑی عمل پیش کیے جو بہت ہی نایاب بہت ہی بڑا خزانہ تھا بہت ہی بڑا خزانہ جو آج تک کبھی کسی نے نہیں شیئر کیا اللہ پاک مجھے اور تفیق دیں کہ میں آپ کو اللہ پاک کے ناموں میں کتنی محبت ہے کتنی چاہت ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے کلاموں میں کتنی پاور ہے اللہ پاک کے ایک نام میں کتنی عظمت چھپی ہے اور کتنا اس میں عجر عظیم سواب کے اللہ کی اور مخلوق بھی اپنے رب کے نام کے حفاظت کرتی ہے جب بھی قرآن پاک کا یا کوئی ایسا نسخہ جو رب العزاد کا ہے زمین پر گیرتا ہے تو فرشتے اپنے پر پچھا دیتے ہیں جب تک کوئی شخص یا کوئی میری پہن یا میرا بھائی اس ٹکڑے کو اٹھاتا نہیں اس وقت تک اس نسخے کی اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں جس پر میری رب کا نام ہو تو اور جو شخص اس پیس کو اس نسخے کو اس قلام پاک کو اللہ کے نام کو اگر اٹھا کر کسی اچھی جگہ بابرکت جگہ رکھ دیتا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو ولیوں میں اور بزرگوں میں جنہوں نے بخود اللہ پاک کی خدمت کی عبادت کی ان کے ساتھ ان کو اٹھائی جائیں گے اسی کے ساتھ آج میں اپنا عمل شروع کرتی ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی کیونکہ جلدی جلدی جو بھی میرے پیارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اب تک مجھے ویسے سسکرائب نہیں کیا تو ان سے اپیل ہے کہ مجھے سسکرائب کر لیں تاکہ میرے اس علم کا کچھ فائدہ ہو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دنیا میں اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے اور حق کے طالع سچ اور قائم و دائم رہنے والے ہیں الخالق پیدا کرنے والا ہمیں بنانے والا ہمیں ایک نطفے سے پیدا کرنے والا ساتھ روز متواتر ایک سو مرتبہ یہ خالق کو پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو تمام آفتوں سے بچائیں گے اور اس اسم کے وید رکھنے والے کا چہرہ منور اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے اور جو میری بہنیں اور بھائی جو چاہتی ہیں کہ آج کل بہت زیادہ شمار ہیں کہ خوبصورتی کا تو یہ وظیفہ آپ پڑھ کر خوک مار کر اپنی چہرے مبارک کی اوپر آپ اگر اپنا وظائف کا عمل بتانے جا رہی ہوں جو ایک پری کا عمل ہے بہت ہی نیا بہت ہی آلہ بہت ہی بلند و بالا عمل ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ اور تحجد کے ٹائم پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ تحجد کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور حسار لازم ہے حسار آپ لازمی قائم کریں گے اور جو بھی میرے آپ کو شرائط بتائی ہیں ویڈیو کے آخر میں وہ لازمان سن لیجئے گا یہ شرائط کے ساتھ ہی آپ اس پری کی عمل کو کر سکیں گے چالیس دن تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ روزہ رکھیں کیونکہ یہ عمل روزے والے کے لئے زیادہ کامیابی کی امید رکھتا ہے کیونکہ آپ نے چالیس دن روزہ رکھنا ہے اور جو میری بہنیں گھروں میں ہیں وہ اکیس دن یہ عمل کر سکتی ہیں کیونکہ پری کی تسخیر یا پری کو حاضر کرنا ہے تو وہ سات دن میں بھی ہو جاتی ہے یارہ دن میں بھی اور اکیس دن میں بھی اور اگر کبیرہ آپ اس کے ذکات تا کرتے ہیں اس لفظ کی یا خالق کی تو پانچ پریوں بھی کبھی کبھی حاضر ہو جاتی ہیں بڑی پری حتمران ہوں گے اور ساتھ اس کے چھوٹے پری ہوں گے اسی لئے یہ جو میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں دیکھیں پری کا وجود برحق ہے کچھ نور کی پری ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ جو بھی جو پری بھی جوڑی ہے نور کی ہے ٹھیک ہے میں نے کوئی عمل ایسا نہیں آپ کو بتایا کوئی سفلی یا کوئی توبہ نعوذب اللہ ایسا عمل نہیں بتاؤں گی جو میرے رب کے یا میرے لئے نرازی کا پاوس بنے میں نہیں چاہتے کہ میرے رب سے میرا تلق خراب ہو تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں چھے سیٹھ ہزار مرتبہ دو رکھت آپ نماز میں توبہ پڑیں گے اور اس کے بعد چھے سیٹھ ہزار مرتبہ یا خالی کو کبھرد کریں گے اور پھر دو نفر شکرانے کے پڑھ کر تو دعا پری کے لئے مانگیں گے کہ اللہ پاک اس کو آپ کے پاک دیتات کے لئے یا آپ اس پہ بلانا چاہتے ہیں اور جب تیتری حاضر ہوگی تو وہ کہے گے کہ مجھے کیوں بلائیا ہے تو آپ نے اپنا جو بھی آپ کا جو طریقہ ہے یا آپ نے اگر اس کو کس کام کے لئے بلائیا ہے وہ آپ اس کو لازمان بتائیں گے یہ اس کی پہلے شرط میں سے ہوگا آپ کہیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں یا آپ پہ ہمارے ساتھ رہیں تھوڑی سی عطاعت کریں ہمارے تھوڑی سی کام کر دیں ہماری مدد کر دیں بس اتنا آپ کہیں گے اور ایک بات یاد رکھیں پریئے بھی اپنی شرائط پیش کریں گے وہ کہیں گے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ اللہ اللہ کی عطاعت کریں گے فرما برداری کریں گے پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے قرآن پر پڑھیں گے ٹھیک ہے تحارت پاکی اور باوضو رہیں گے ٹھیک ہے آپ بھی اس کے شرائط مکمل طریقے سے مان لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے میں نے یہ شرائط جو آپ آئیں گے آپ کو وڈیو کے آخر میں وہ شرائط آپ لازم نہیں اختیار کریں گے اس میں کسی بھی قسم کی گنجاش نہیں ہوگی وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا میں نے ڈسکرپشن لی اپنا ایمیل ایڈرس سینڈ کر دیا ہے جن بھائی بہنوں کے کوئی پرابلم ہے تو وہ بھائی جو ہے تو آپ ایسا کیجئے گا اپنی والدہ یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے صدی اللہ میں تہلے بھی کہ چکے ہوں آپ باتا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ادرسے کی خواتین کو علاو نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اس طرح سریعان بات کرنا کیونکہ گناہ کا مقتقب ہوتا ہے تو ہمیں اللہ پہت محف فرمائے تو آپ کی بہت بہت مہربانی آپ ذرا احتیار کر دیئے گا ٹھیک ہے اور ڈسکرپشن میں جو بھی ایمیل دی ہیں وہاں سے آپ بہن جو بھی ہیں میری وہ رابطہ کر سکتی ہیں اور جمعے رات جمعے کو اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے یا کوئی اپنا مطلب کے آپ کو ایمیل کے ذریعے جواب دیا جائے گا آپ کے لئے یہ زیادہ سانی کی بات ہے ٹھیک ہے اور ڈسکرپشن میں تمام لنک ڈال دیئے گئے ہیں جلالی جمالی تحیز نوچند جمیرات حصار وغیرہ کے تمام آپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں تو آپ ضرور ادب سے آپ کو کلک کریں گے جو آپ اسی جگہ پر اسی ویڈیو پر آج جائیں گے جو ہم نے آپ کے ساتھ پیش کی ہے یا پوسٹ کی ہے یا آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا یہ جو الخالقوں کی پری ہے اس کے پاس سرخ رنگ کا مطلب کہ ایک رومال ہوگا وہ آپ کو دے گی وہ رومال سب سے چھپا کے رکھ لیجئے گا آپ جب بھی اتنا چہرم گائی اس رومال سے ساتھ کریں گے تو پری حاضر ہوگی اور چھے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اجازت کی ناظرت کے کافی دن ہو گئے تھے ویڈیو نہیں بنائی تھی یا پوسٹ نہیں کی گئی تھی کچھ وجہ تھی تو اس لئے اچھے میرے چاندے کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور پلیس اپنا وعدہ یاد رکھیں گا جو میں نے آپ سے کیا ہے یا آپ نے مجھ سے کیا ہے دس لوگوں تک علم پہنانا ہے آپ دس کو پھلائیں گے تو دیکھیں ہوا کتنی جلدی اللہ کا نام اللہ کے کرم کی برکتیں کس طرح پھیلتی یہ باردہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اس لئے اجازت دیجئے اپنا بہت صدق خیال دی کہ اللہ طاقہ آپ کو کامیابیر کامرانی اتا فرمائیں نہ اہل لوگوں سے ظالموں سے میرے اس علم کو دور رکھیں کیونکہ میرے والد صاحب بہت زیادہ ناراضی اظہار کی وجہ سے میں نے جو ہے کچھ دن چھوڑ دیا تھا ویڈیو کو پوسٹ کرنا تو پھر سے اجازت لے کے پوسٹ کی رہی ہے اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ باقی سے اپنی گناہوں کی موفی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرہ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب سداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درودِ دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودِ دنزینہ پڑھنا ہے آیت الکرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمین ہے حصار کے مجبعہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے رجالِ غیب کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حصل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم ان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کے ہیوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سو سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سو سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اقصد دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوبصورت پر نہ جائے کریں اس کے بھی سوچ سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بھی قلق بھی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں